انڈین یوٹیوبر انشو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آج میں لے کر کیا ہوں ایک آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو یادی آپ اپنے والوں کو گھنہ بنانے کے لئے گھنہ بنانا چاہتے ہو تو آپ کو روزانہ ایک چیز پینی ہے دیکھیں یہ گرین جوس ہیں چار یہاں پر میں آپ کو ایسے گرین جوس بتانے والی ہوں جس سے نہ آپ کے بالوں کا جھڑنا رک جائے گا اور آپ کے بال گھنے بنیں گے اور آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اور صرف ان چار جوس کا استعمال کرنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں کہ وہ چار جوس کون کون سے ہیں گرین ویجیٹیبل جوس فور ہیئر گروت اگر آپ کے بالوں کا وکاس رک گیا ہے اور بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں آپ تو آپ کے لئے کچھ سبزیوں کا جوس بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ وہ کون سے جوس ہیں ہماری آس پاس دیکھئے بہت ساری ہری ساکھ سبزیاں ہیں لیکن کچھ لوگ ہیلڈی کھانا نہیں کھاتے ہیں اور ہیلڈی ساکھ سبزیاں نہیں کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے شریر میں پوشن تطووں کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ اثر دکھتا ہے جیسے ان کے نیل کالے پڑ جاتے ہیں کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے آئرن کی کمی ہو جاتی ہے دوسری چیز بال ان کے جھڑنے لگتے ہیں بالوں کی گروتھ نہیں ہوتی ہے بال گھنے نہیں ہوتے ہیں اس طریقے کی بہت پرابلم ہوتی ہے لیکن جن کا رس پینے سے بالوں کا آپ وکاس کر سکتے ہو میں ایسے آپ کو یہاں پر گرین ویجیٹیبل جوس بتانے والی ہوں فور ہیئر گروتھ کے لیے جو بہت اچھے ہیں ان سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی دیکھیں اگر آپ کے بال گھنے نہیں ہیں آپ چاہتے ہو آپ کے بال گھنے ہو جائیں تو آپ کو نیمت ڈیلی روپ سے ڈیلی آپ کو ہری سبزیوں کا جوس پینہ ہے اور اپنے اگر آپ کے سکیلپ خراب ہو گئے ہیں تو آپ ان پر بھی اپلائی کر سکتے ہو اس سے بال نہ صرف گھنے ہوں گے بلکہ جھڑنا بھی آپ کے بال بند ہو جائیں گے ایسی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں بالوں کی تو میں آپ کو یہاں پر پانچ ایسی ہری سبزیاں ہیں جن کا آپ کو جوس پینہ ہے جو پوشر تطو سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ آپ کے بالوں کو ہیلڈی رکھیں گی اور آپ ان کو کھا بھی سکتے ہو اگر آپ جوس نہیں پینہ تو آپ اس کو کھا سکتے ہو اس میں بھرپور ماترہ میں پوشن ہوتا ہے جو آپ کے بالوں کو ہیلڈی رکھیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں بہت زیادہ پوشک تطو ہوتے ہیں جتنی بھی کمی آپ کے شریر میں آتی ہے وہ آپ کے بالوں کو اچھا گھنا ہیلڈی سکیلپ بھی بہت اچھی اور مجبوط بنیں گے آپ کے بال تو چلیے یہاں پہ آپ کو میں ایسے چار جوس بتانے والی ہوں اور آپ یہاں تو جوس پیلو otherwise آپ اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیجئے ان چاروں چیزوں کو جس سے آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے سب سے پہلے آتا ہے پالک کا رس سپینچ جوس فور ہیئر گروت اگر آپ پالک کا رس ڈیلی استعمال کرتے ہو تو آپ کے بال بہت ہی اچھے سے کیونکہ پالک میں آئرن بہت ہوتا ہے یہ آپ کے بالوں کی گروت کو ڈے بائی ڈے بہت زیادہ انکریز کرے گا گھنے بنائے گا خاص کر سردیوں میں پالک کا رس بہت فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے اس میں کئی طریقے کے ویٹیمن اور منرلز پائے جاتے ہیں یہ بالوں کے ساتھ ساتھ توجہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے پر ایک پہ آتا ہے پالک کا رس سپینچ جوس فور ہیئر گروت دیکھیں اگر آپ پالک کا رس ڈے لی پیتے ہو وہ بھی سردیوں میں تو یہ آپ کے بالوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ خاص کر سردیوں میں پالک کا رس بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس میں آئرن ہوتا ہے جو آپ کے شریر میں جتنے بھی پوشنر تطووں کی کمی ہوتی ہے تو پالک ایک اچھا سبزی ہے اور اس کا اگر آپ جوس پی لو ادروائز آپ اس کو سبزی میں یا کھانے میں کسی بھی طریقے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں نا ویٹیمنز اور منرلز پائے جاتے ہیں یہ بالوں کے ساتھ ساتھ اسکن کے لیے بھی بینیفٹ ہے بہت زیادہ اور اگر آپ کے سکیلپ میں زیادہ خجلی ہوتی ہے آپ کے بالوں میں خجلی ہو رہی ہے بال آپ کے بہت زیادہ پتلے ہو رہے ہیں تو آپ کو بالوں کا جوس ضرور ٹرائی کرنا چاہیے اس کے سیون سے نا بال بہت زیادہ گھنے بنتے ہیں کیونکہ اس میں نا ویٹیمن بی ہوتا ہے وہ بھی ہائی ماترہ میں تو یہ بالوں کو بہت ہی اچھے سے گروت کرتا ہے اور آپ کے بالوں کو اچھا بناتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے کھیرے کا رس کوکمبر جوس فور ہیئر گروت اگر آپ جوس نہیں پی سکتے ہو تو آپ کوکمبر کو کھانے میں شامل کر لیں ایز ای سیلڈ کھا لیجئے کیونکہ یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں نا پانی کی ماترہ بہت ہوتی ہے اگر آپ کے شریر میں پانی کی ماترہ کم ہے تو آپ کھیرہ کھائیے کھیرے کا رس پینے سے بالوں کی گروت بھی بڑھ جاتی ہے اور کھیرہ کھانے سے بھی گروت اچھی ہوتی ہے یہ ہے نہ صرف آپ کے بالوں کی گروت کے لیے اچھا ہے بلکہ یہ ہے آپ کے لیے پوری سمپون سواست کے لیے بہت اچھا ہے مطلب آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کی ہیلتھ بہت اچھے سے صدھار سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا انجائم پایا جاتا ہے جو بالوں کا جھڑنا کم کرتا ہے اور سیلز اور فولیکلز میں ہیمو گلوبین کا جو سرکولیشن ہوتا ہے اس کو انکریز کر دیتا ہے تھرڈ ون از دھنیے کے جو پتے ہوتے ہیں آپ دھنیا کھانے میں استعمال کریں ادوائز آپ اس کو دھنیے کا جوس آپ پی لیں کورینڈر جوس فور ہیئر گروت ہرہ دھنیا بالوں کی گروت کو بڑھاتا ہے اور بالوں کے جھڑنے کو بھی بہت حد تک کم کر دیتا ہے جس کسی کے بھی بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں وہ ہرے دھنیے کا استعمال کر سکتے ہیں دھنیا اگر آپ کو دھنیا جوس پینا پسند نہیں ہے تو آپ اس میں سے نا ویجیٹیبل بھی سامل کر سکتے ہو دھنیے کا پتہ آپ کے پیٹ کو بھی اچھا رکھتا ہے اس سے کبز اور انے پرابلم جتنی بھی بہت ساری ادھر پرابلم ہوتی نا وہ بھی نہیں ہوتی ہیں تو آپ ساری سبزیوں کو یا تو مکس کر آکے پی لو وہ اچھا ہے ادھر وائز آپ ایک ایک کر کے پی لو جیسا آپ کو اچھا لگے یا پھر آپ کھا بھی سکتے ہو فورتھ ہے ایلوویرہ جوس ایلوویرہ جوس ایلوویرہ لگا کر بھی آپ اپنے بالوں کو اچھا کر سکتے ہو اور ایلوویرہ جوس پی کر بھی آپ اپنے بالوں کو اچھا کر سکتے ہو ایلوویرہ ایک بہترین گرین جوس ہے جو بالوں کی گروتھ میں اسے مجبوط رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے ڈینڈرف اور خجلی کو دور رکھتا ہے روز صبح خالی پیٹ ایرویرا جوس پینے سے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ بالوں کی گروتھ ہوتی ہے بالوں کا جو والیوم ہے وہ بھی انکریز ہوتا ہے بال گھنے بنتے ہیں اور آپ کے بال ہیلڈی رہتے ہیں تو یہ چار ایسے جوس تھے جن کو آپ کسی بھی طریقے سے پی سکتے ہو ادہ وائز آپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر لیں ان چیزوں کو ایسی اور بھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن کے ساتھ ٹیک کیئر